ایک شخص امام علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا علی میں اپنی زوجہ کو طلاق دینا چاہتا ہوں بس یہ کہنا تھا کہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا میں نے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ طلاق ایک ایسا عمل ہے جس سے عرش الہی بھی ہل جاتا ہے حلال کاموں میں اللہ کا سب سے ناپسندیدہ عمل کسی عورت کو طلاق دینا ہے یاد رکھنا جب انسان کسی سے نکاح کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس گھر پہ اللہ کا نور برساتے ہیں رحمت برساتے ہیں اور جب انسان کسی کو طلاق دینے کی نیت کرتا ہے تو اس گھر سے اللہ کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں اے شخص جتنا ہو سکے اس عمل سے دور رہو تو وہ کہنے لگا یا علی میں ایسی زوجہ کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل ترین انسان وہ ہے جو کسی ایسے انسان کے ساتھ زندگی گزارے جو اسے ناپسند ہو اے شخص ناپسندیدہ شخصیت کے ساتھ زندگی گزارنا ایک افضل عبادت ہے تمہارا یہ فحل اللہ کے نزدیک دنیا اور آخرت میں اللہ کی رحمت اور تمہاری بخشش کی زمانت بنے گا اور تمہاری اولاد کو ایک اچھی پرورش دے گا یاد رکھنا اللہ کے نزدیک ایسے انسان عجر عظیم پاتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کرتے ہیں آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں کیونکہ ایسے لوگ عابد زاہد اور متقی سے ہزار گناہ بہتر ہیں ہزار گناہ بہتر ہیں ہزار گناہ بہتر ہیں